اٹلی جانے والے اکتالیس لوگ کشتی دوبنے سے ہلاک ہو گئے ہی لو دوستو ہمارے چینل تاس قریشی میں خوش آمدید اگر آپ یہاں نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو فالو کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے لئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے بہیرا روم نے ایک کشتی دوبنے سے اکتالیس تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں کشتی پر تین بچوں سمیت پنتالیس افراد سوار تھے حادثے میں زندہ بچ کرکلی کے جزیرے لیمپ بادوسہ پہنچنے والے چار افراد نے امدادی کارکونوں کو بتایا ہے کہ وہ بدقسمت کشتی پر سوار تھے زندہ بچانے والوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کشتی جمعیرات کی صبح تیونس کے ساحلی شہر صفاقس سے روانہ ہوئی تھی اور سفر کے چند گھنٹے بعد ہی اُلٹ کر دوب گئے کشتی کے حادثے میں زندہ بچنے والوں میں تین مرد اور ایک عورت شامل ہے جن کا تعلق آئیوری کوسٹ اور گنی سے ہے زندہ بچانے والوں نے مزید بتایا کہ حادثے کے مقام کے قریب سے گزرنے والے کارگو جہاز کے عملے نے ہمیں بچایا اور اطالوی کوسٹ گارڈ کے جہاز پر منتقل کر دیا اطالوی کوسٹ گارڈ کی جانب سے فوری طور پر اس حادثے کے بارے میں کسی قسم کے تفسرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا گیا اطالوی نیوز ایجنسی کی اطلاع سے یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ سمندری حادثے کا تعلق ان دو کشتیوں کے ٹوٹنے سے ہے جن کی اطوار کو کوسٹ گارڈ نے اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ میں سے تیس کے قریب افراد لابتا ہے کوسٹ گارڈ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس حادثے میں ستاون افراد کو زندہ بچا لیا گیا تھا ترب کے جائے حادثہ سے دو لاشیں برامد ہوئی تھی میڈیا رپورٹس کے مطابق دوبنے والی دو کشتیوں میں سے کم از کم ایک جمعہ رات کو تیونس کے ساحلی شہ سفاکس سے روانہ ہوئی تھی علاوہ آزی تیونس کے حکام کی جانب سے پیر کے روز بتایا گیا تھا کہ اطوار کو سفاکس کے قریب ایک کشتی کے ملبے سے گیارہ لاشیں نکالی گئی ہیں جبکہ چوالیس تاریکین تہا لابتا ہے اطالوی وزارت داخلہ کے عداد اور شمار کے مطابق روان سال اب تک سمندر کے راستے تقریباً ترانوے ہزار سات سو تاریکین وطن کی آمد کی اطلاع ہے جبکہ دو ہزار بائیس کی اسی مدت میں اس راستے آنے والے تاریکین وطن کی تعداد چوالیس ہزار سات سو ریکارڈ کی گئی تھی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو فالو کریں موسیقی